گھر پر معاشر محبت رہ دل میں ہو آفیت گھر میں الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ نے ہمارے ساتھ اول تاخر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شریک رہنا ہے ہم کوئی نہ کوئی ٹوپک کوئی نہ کوئی موضوع ایسا لاتے ہیں کہ جس میں ہماری تربیت ہو مدنی پھول ملیں کوئی سیکھنے کا موقع ہو تو الحمدللہ مدنی چینل جو ہے وہ اسی طرح تربیت کا سلسلہ کرتا ہے مدنی پھول ملتے ہیں تو آج جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے گھر اور معاشرے میں تحفے کی اہمیت تحفہ گفٹ ہدیہ تحفہ جو ہے وہ سب کو اچھا لگتا ہے یہ ایسے لوگ ہیں کہ تحفہ دینا بھی اچھا لگتا ہے وہ لینا تو سب کو ہی اچھا لگتا ہوگا تو تحفہ میں کیا ہونا چاہیے کب تحفہ دیں کس کو کیا تحفہ دیں بچوں کے لیے کیا ہو بڑوں کے لیے کیا ہو بوڑوں کے لیے کیا ہو اور تحفہ کیا رشوت بھی بن سکتا ہے کیا تحفہ ایسا ہے کہ کہیں نہ دے تو اس میں نیت کا دخل کہ کیا کرے بندہ پھر تحفہ کے بارے میں کہ اس کے آداب پھر جس کو تحفہ ملے تو وہ کس طرح شکریہ اس کا آداب کرے اور یہ بھی ایک چیز ہے کہ تحفہ کا انتخاب کیسے کریں چوائیس کیسے کریں یہ بھی ایک کام ہے یہ بعض اوقات بندہ کسی کو سیلیبریٹ کرتا ہے شادی کی انیورسری ہے برث ڈے ہے اور دیگر موقع ہے شادی ہے عقیقہ ہے اور کوئی خوشی کی تقریب ہے کوئی بچہ ہے اسکول میں پاس ہو گیا یا جامعہ المدینہ میں اچھے نمبر لیے یا اور کوئی اچھا کام کیا تو الحمدللہ آج اس موضوع کو ہم لے کر چلیں گے اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں ویڈیو کلپ بھی ہے اور تربیت کی باتیں بھی ہیں میرے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے پروریم میں ایک سوال بھی ہم کرتے ہیں سٹارٹ میں تو آج کا سوال آپ دیکھئے اس کو جواب دیجئے جو درست جواب دیں گے ان کی قرآن دازی ہوگی اور قرآن دازی میں جن کا نام نکلے گا ان کو پورے سال کا یہ مہنامہ فیضان مدینہ انشاءاللہ ہماری مجلس پہنچائے گی تو دیکھتے ہیں آج کا سوال کیا ہے سوال حضرت سیدنا خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے حصول علم کے لیے کس عمر میں سفر اختیار کیا نمبر ایک تیرہ سال کی عمر میں نمبر دو پندرہ سال کی عمر میں نمبر تین سترہ سال کی عمر میں نمبر چار انیس سال کی عمر میں مدنی چینل کے ناظرین آپ نے یہ سوال دیکھا تو یہ جو ہے سوال تو یہ چار اپشن ہیں تیرہ سال کی عمر پندرہ سال کی عمر سترہ سال اور انیس سال چاروں میں سے ایک ہی جواب ہوگا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ہوگا یہ تو نہیں کہہ سکتے کنفرم لیکن آپ کے تجربات میں شاید ایسا ہوا ہو کہ ایسا تحفہ کسی نے دیا ہو کہ تحفہ لینے کے بعد موڈ خراب ہو گیا ہو عموماً خواتین میں یہ انثر زیادہ پایا جاتا ہے کہ کسی موقع پر کسی نے کوئی سوٹ دے دیا اب سوٹ دیکھتے ہی یہ موڈ خراب ہوئے یہ کوئی دینے کا تھا یہ پہننے کا تھا حالی نے امٹا دیا ہم بھی جب جائیں گے تو عیسائی دیں گے تو یوں بھی ہوتا ہے پھر کسی نے کوئی پیسے والا ہے صاحب منصب ہے صاحب حیثیت ہے انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق بہت اچھا وہ دے دیا کوئی غریب ہے اس نے اپنی حیثیت کے مطابق کوئی بظاہر کم قیمت والا دیا تو ہمارے ہاں لوٹانے کا بہت رواج ہے جس کو کہتے ہیں عدلے کا بدلہ کہ جو ملا تو اب اس کو وہی دینا ہے تو اللہ نے آپ کو دیا ہے اچھا دے سکتے ہیں اچھا دے ورنہ اگر کوئی کم قیمت کا بھی تحفہ دے تو اس کی دل جوئی کے لیے قبول کر لیں اس کی اصلاح افضائے کریں جائز تعریف کریں اس کا دل خوش ہو تو مزید تحفے سے متعلق ہمارا موضوع آگے چلے گا پیارے پیارے مبلغ ان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں رکن شورا حجی شاہد مدنی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں راشید نور مدنی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کا شکریہ بھی مرحبہ بھی اللہ پاک برکتیں عطا فرمائیے شاہد مدنی بھائی توفہ گھر اور معاشرے میں کیا اہمیت ہے اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم معاشرہ اور گھر جو ہے وہ اچھے اصولوں پر استوار ہو اور اس کو بہتر کیا جائے تو اس میں بہتری میں توفہ ایک بنیادی حصیت رکھتا ہے کیونکہ توفہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے لینے دینے سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے دینے سے ہی محبت بڑھتی ہے اور لینے سے ہی محبت بڑھتی ہے تو عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جس کو توفہ ملتا ہے اس کے دل میں محبت میں اضافہ ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ توفہ دینے کا بھی ایک انداز ہے اگر دینے والے کا انداز جتنا اچھا ہوگا تو انشاءاللہ جو ہے وہ محبت میں اضافہ ہوگا جس کو دیا جا رہا ہے اور جو لینے والا ہے اس کا بھی تو کچھ انداز ہے اگر وہ لیتے ہوئے مسکرا کر لے گا اور خوشی کا اظہار کرے گا تو دینے والے کو بھی اپنے توفہ دینے کا مزہ آئے گا کہ میں نے اس کو توفہ دیا اور اس نے کتنے خوبصورت انداز میں سے قبول کیا اور یعنی لینا دینا دونوں جو ہے وہ محبتوں میں اضافہ کا باعث ہے دینے اسلام نے بھی ہماری رہنمائی دی ہے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ ارشاد سرمایا کہ توفہ دو محبت بڑھے گی اور بھی اس طرح کے فرامین جو ہے پیارے آقا علیہ السلام کی ہیں کہ توفہ دو اس سے کینا دور ہوتا ہے اور جب جو ہے وہ ہم توفہ کسی کو دیتے ہیں تو اللہ پاک کی رضا کے لیے دیا کریں آج کل ہمارے ہاں جو ہے وہ بس کسی نے توفہ دیا تو اس کو توفہ لٹانے کی ایک نیت ہوتی ہے یا پھر جو ہے وہ اور بھی نیتیں انشاءاللہ عزیز مبلغے دعوی السلام بیان کریں گے تو ایک اگر ہم یہ توفہ دینے والا عمل جو ہے وہ جاری رکھیں تو عرب کی رحمت سے جو ہے ہمارے رزق میں برکت ہوگی کیونکہ جس کو ہم دے رہے ہیں وہ مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل ہوگی تو یہ دینا بھی ہدیہ دینا بھی جو ہے وہ ایک من وجہ جو ہے وہ صدقہ ہی ہے اور جب ہم دینے والا ہمارا ہاتھ دینے والا ہوگا تو انشاءاللہ عزیز وجل جو ہے ہماری جو دینے کی صفت ہے اس میں اضافہ ہوگا ہمارے ایک استاذ صاحب تھے وہ عمومی طور پر بچوں کو کچھ نہ کچھ دے دیتے تھے اور ان کی جیب میں جیسے ٹوفی اور اس طرح کوئی چیز ہوتی تھی تو جب سکول میں آتے تو طلبہ کو دیتے رہتے تھے تو ایک دفعہ خود ہی اس کی حکمت بتائی کہ جب میں طالب علم تھا تو غربت کا تھا گھر میں معاملہ اور یوں اگر ہمیں کوئی تفاہ دیتا تو دل میں بڑی خوشی ہوتی تھی کیونکہ عمومی طور پر یہ جیب خرچ ہے وہ ہمیں نہیں ملتا تھا عمومی طور پر بچوں کو ملتا ہے تو جب بچے ہمارے سامنے کھا رہے ہوتے تھے تو ہماری وہ حسرت ہوتی تھی اس وجہ سے میں اپنے پاس کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز رکھتا ہوں تاکہ جو بچے جب آتے ہیں سکول میں آتے ہیں تو ان کو میں بانٹوں تاکہ ان کے دل میں خوشی داخل ہو اور ویسے ہی جو ہے ہم اپنے بچوں کو بھی دیکھیں تو ان کو اگر ہم کوئی ان کی پسند کی کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو یہ فطری طور پر ہے کہ جب کوئی کسی کو توفہ دیتا ہے تو اس کے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے یہ بات تو واقعی جسے رکھنے شورا شاہد مدنی بھائی فرما رہے ہیں عاشد نور بھائی یہ واقعی دیکھی ہوئی بات ہے یہ چاہے کوئی پیسے والا ہی ہو اگر اس کے ہمیں بھی کوئی توفہ دیا جائے بچوں کو دیا جائے تو بچوں کو دل میں خوشی ہوتی ہے بظاہر دیکھا جائے اگر کھلونا بھی دیا کوئی سا توفہ بھی دیا لیکن بچے خوش ہوتے ہیں گیار فلاں میرے لیے لائے یہ تو توفہ جو نا کسی خوشی داخل کرتا ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً توفہ جو ہے دل میں خوشی داخل کرتا ہے توفہ لینے والے کو تو خوشی ہوتی ہی ہے اور اگر توفہ جو بندہ دے رہا ہے اس کے توفے کو اچھے انداز سے مسکرا کر قبول کیا جائے تو اس کے دل میں بھی خوشی داخل ہوتا ہے کیا بات ہے ہویا کہ باہمی محبتوں کا اس میں تبادلہ ہوتا ہے بچوں کی اگر ہم بات کریں تو ایک تو ماں باپ اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں دل سے دیتے ہیں بچوں کے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے اور اس میں بچوں کی پسند نا پسند کا بھی ماں باپ خیال کرتے ہیں لیکن خاص طور پر آپ جب کسی دوسرے بچے کو دیں اب وہ بچہ آپ کا شاگرد ہو وہ بچہ آپ کے رشتے دار کا بچہ ہو بھائی بہن کا بیٹا ہو یا ویسے ہی گلی کا کوئی بچہ ہو آپ اسے کوئی بھی چیز دیتے ہیں محبتاً کوئی چیز دیتے ہیں تو پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ بچے کے مطابق کی چیز دی جائے یعنی ایسی چیز بچے کو نہ دی جائے جو بچے کے لیے نقصان دے ہو یا بچے کو ایسی چیز کا عادی نہ بنا دیا جائے جو کل کو بچے کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے اب مثال طور پر چھوٹی عمر کا بچہ ہے آپ اس کو انڈرائیڈ موبائل گفٹ کے طور پر دے دیتے ہیں تو یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو اور اس کے گھر والوں کو ٹینشن دینے والی بات ہے تو بچہ وہ انڈرائیڈ موبائل کا کیا کرے گا لازمی سی بات ہے وہ یا تو گینز کھیلے گا یا وہ اس میں کارٹون دیکھے گا ویڈیو دیکھے گا یا پھر تھوڑی سے اس کے اندر سمجھ بوجھا گئی تو وہ پھر الٹی سیدھی چیزوں کی طرف چلا جائے گا تو یہ تو ماں باپ کہیں گے بھی یہ کیا غلط چیز ہو گئی آپ بچے کو کوئی ڈرائی فروٹ دے دیتے ہیں بچے کو کچھ ایسے کپڑے دے دیتے ہیں گرم لباس دے دیتے ہیں سردیوں کا مہینہ ہے گرمی کے مہینے میں کوئی آپ اسے تھنڈا کوئی لباس ایسا دے دیتے ہیں کہ جس سے بچے کے لیے آسانی ہو کھیلنے کے لیے بچے کو ایسی چیز اگر آپ دیتے ہیں کہ جس سے بچے کی ایکٹیویٹیز میں کچھ اضافہ ہو جائے جیسے چھوٹا تھا فوٹبال دے دیتے ہیں بچہ گھر میں وہ کھیلے گا تو یقین ہے نہیں بچے کے لیے فائدہ مند چیز ہے اب اس کی بجائے اگر ویڈیو گیم لے کر دے دیتے ہیں تو یہ کوئی زیادہ فائدہ مند چیز نہیں ہے کھانے کے لیے بھی اگر ہر مرتبہ چوکلٹ دیتے ہیں چوکلٹ کا ڈبا پورا دے دیا کہ جلے جی میں نے بچے کو بہت زیادہ خوش کر دیا بچہ تو خوش ہو گیا لیکن بچے کے نقصان کتنا ہے بچے کے دانت خراب ہو جائیں گے بچے کا حازمہ خراب ہو جائے گا بچوں کو کتنی پریشانی ہو جائے گی اگر اسی کی جگہ ڈرائی فرور بچے کو دے دیتے ہیں بادام پستہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں لے کر دے دیتے ہیں پیکن کے اندر ہی بچہ یہ کھائے گا بچہ بھی خوش بچے کے ماں با بھی خوش یہ چیزیں خیال کرنا ہوئی میرے مدنی چینل کے ناظرین ٹوپک چلا ہے بچوں کو بھی توفہ کیا دیا جائے اس پر دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران الحاج محمد عمران اتاریس صلی اللہ محول بارکہ ایک زبردست ویڈیو پیکیج ہے کچھ دیر میں آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں لیکن واقعی یہ حقیقت ہے کہ بچوں کو بچوں کے حساب سے ہی توفہ دیا جائے اب خوشبو ہے یہ بڑے پسند کریں گے بچے کو دے دی چاہے کتنی قیمتی خوشبو ہو بچہ کیا کرے گا یہ اسی طرح یہ کھانے پینے کی ایسی اشیاء جس سے صحت خراب ہوتی ہے دانت خراب ہوتے ہیں گلے خراب ہوتے ہیں تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ چلو کسی کے گھر جا رہے ہیں تو چلو بچوں کے لیے کچھ چپس لے لیں ٹوفیز لے لیں یہ لے لیں تو اب لے تو جائیں گے آپ کا خرچہ بھی ہوگا لیکن عموماً اس میں جو ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گلے خراب طبیعت خراب تو بجائے اس کے جیسے ہمارے مبلگ نے بتایا ڈرائی فروٹ لے لیں دیگر فروٹس لے لیں کوئی اور چیز لے لیں عموماً بچے گاڑیوں کے بڑے شوکن ہوتے ہیں بعض بچے ہوتے ہیں گاڑیاں ہی جمع کرتے رہتے ہیں تو اس کا ایک بہترین ذریعہ یہ بھی ہے کہ اگر possible ہو اور آپ کا ایسا relation ہو تو کیش رکم دے دیں کیا پتا اس کو کسی اور چیز کی حاجت ہو کس کام میں آئے تو کوئی لفافے میں یا اس طرح اور کئی سے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو نوٹ کی پہچان نہیں ہوتی آج کل تو جدید دور ہے بچے نوٹ پہچان لیتے ہیں تو چھوٹا نوٹ دیکھ کے ہو سکتا ہے بچوں کا موڈ خراب ہو جائے بڑا نوٹ دیکھ کر جو ہے وہ خوش ہو جائیں تو اچھی نیت کے ساتھ دل جو ہی کی نیت سے اچھا بچے کو کوئی تحفہ دیتے ہیں تو پورے گھر والوں کا دل خوش ہوتا ہے تو بچوں کو بچوں کے حساب سے دیں کوئی تحفہ ایسا لے جائیں واقعی ان کے کام آئے یا پھر کیش کی صورت میں بھی لفافے میں ڈال کے اچھے انداز میں دے دیں تاکہ ان کی جو حاجت ہو وہ اس سے پوری ہو جائے تو بچوں کو تحفہ سے مطالق نگران شہورہ کا ایک ویڈیو کلیے پہ آئیے دیکھتے ہیں اب ویڈیو کلیے مم غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب بچے سے اچھے اخلاق عادت اچھی عادت اور امدہ افعال یعنی کہ اچھے کام ظاہر ہوں وہ کرے ایسے کام تو اسے کچھ نہ کچھ انعام سے نوازے تو اتنا کچھ انعام گفت توفہ اسے دے اور اس پر خوشی کا اظہار کرے اور حوصلہ افضائی کے لیے لوگوں کے سامنے اس کی تاریخ کرے فور اگزامبل اس نے آج آپ کے سامنے نماز پڑھی یا آپ کے سامنے کسی کی مدد کی یا بھائی کی مدد کی کوئی اچھا کام کیا اور پہترین انداز سے سچ بولتا ہے اور گھر کے کوئی سے کام کر لیے فور اگزامبل گلاس اٹھا کر اس نے رکھ دیا یا کیچن کا کوئی سے اچھا سا کام کر دیا دسترخان لگا دیا وغیرہ وغیرہ کوئی بھی اچھے عادت ہے اچھے اخلاق کوئی آپ سے بات کر رہا ہے جی سے بات کر رہا ہے بہترین اس کا رسپونس بہت اچھا ہے ابھی بچہ ہی ہے اس کو تفعہ دیں ارے واہ ما شاء اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے آتا آپ نے یہ کام کر دیا آو آو میں آپ کو تفعہ دوں بھلے آپ دس روپے کی نوٹ دے دیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اس کی مل کر دوں اس کی مل کر دیں بچہ دس روپے سے بھی خوش ہو جاتا ہے دس روپے کی سکھا دے دیں پانچ کا سکھا آتا ہے نا آتا ہے نا دیکھا نہیں کئی دنوں سے پانچ کا سکھا دے دیں آپ تو یوں مطلب کہ آپ اس کو کچھ دے دیں کچھ بھی ایسی چیزی پینسل دے دیں پینسل دے دیں گھر میں سا رکھیں چیزیں کہ کوئی اچھی چیز ہوگی تو میں اپنے بچے کو بچی کو یہ توفے میں دے دوں گا پھر آپ فرماتے ہیں کہ تو خوشی کا اظہار کرے ارے واہ ما شاء اللہ شاواز ارے واہ ویل ڈن گوڈ گوڈ فائن یوں کر کے تھوڑا سا وہ لگے اور لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کریں دیکھا ماشاء اللہ اب اکیلے میں لے جا کے نہیں بلے فیبلی ممبر ہی ہیں اس کے ایک اور فائدہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اس سے دوسرے بچے موٹیویٹ ہوں گے ایک بچے کے آپ تعریف کریں گے تو دوسرے بچے کو موٹیویشن ملے گی کیا میں بھی کچھ کام کروں تاکہ ابو کی طرف سے امی کی طرف سے اپنے گھر کے بڑے کی طرف سے مجھے بھی یوں شاباشی ملے گی لیکن بچے کو تحفہ اس کی حسلہ افضائی بھی کریں اچھے کاموں پر بچے نماز پڑھیں دروش شریف پڑھیں بلکہ آپس میں کمپیٹیشن بھی اچھی نیت کے ساتھ کروائیں کہ بھئی اتنے دروت پڑھیں گے تو تحفہ ملے گا آج پانچوں نمازیں جو بچہ پڑھے گا اس کو تحفہ ملے گا کلمہ شریف پڑھیں مدنی چینل دیکھیں کٹس مدنی چینل دیکھیں یوں اچھی اچھی نیتیں کروا کے بچوں کو ان کی حسلہ افضائی کیلئے تحفہ دیں اور یوں ایک دینی کاموں کے لئے بھی کمپیٹیشن کروائیں تعریف سب کے سامنے کریں اور اگر سمجھانا ہو تو تنہائی میں سمجھائیں بعض اوقات جو ہے وہ حسلہ افضائی کم ہوتی ہے اور سب کے سامنے جھاڑنا ڈانٹنا بے عزت کرنا تضلیل کرنا تو اس سے بچہ ڈس ہارڈ ہو جاتا ہے اس کے اندر جو آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے وہ ماند پڑتی رہتی ہے وہ کنفیوز رہنے لگتا ہے وہ پھر اپشن مائنڈ ہو جاتا ہے وہ زدی بن جاتا ہے تو ہمیشہ یاد رکھئے کہ بچوں کی تربیت میں یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ اگر ان کو سمجھانا ہو تو سوفٹ انداز میں سوفٹ انداز میں سمجھائیں اور تنہائی میں سمجھائیں اللہ کرے سمجھانا بھی آ جائے ایک دفعہ نگرانے شورہ کے ساتھ اب بیٹھے تھے کسی موضوع پر بات ہو رہی تھے سمجھانے پر فرما رہے تھے کہ سمجھانے والوں کو بھی سمجھانے کی آ جاتے کہ سمجھانا بھی سب کو نہیں آتا اپنے بچوں کی واقعی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے ہوں نیک ہوں لیکن تربیت کرنا تو تربیت کرنے والوں کی تربیت اللہ کرے ہو جائیے تو بچوں کو سمجھائیں حسلہ افضائی کریں ان کی تعریف کریں ان کو توفہ دیں گفٹ دیں اور جیسے ہوتا ہے کہ سال اگر آپ جامعہ تل مدینہ پڑھ رہے ہیں اچھے نمبر لیں گے تو آپ کو سائیکل دلا دی جائے گی جسی حصیت بچے تو زیر بات ازد کرتے ہیں ہر بندوں کی اتنی کنجائش نہیں ہوتی کہ بچے کی ہر خواہش ہی پوری کر دے بچہ اور تھوڑا بڑا ہوا تو موٹر سائیکل کی خواہش اب ہر والدین کی اتنی نہیں ہوتی طاقت کہ بائیک دلا دیں فور ویل دلا دیں سائیکلیں دلا دیں مہنگائی کا دور ہے آج کل تو ایک تعداد ایسی بھی ہے کہ اگر خرچے ڈے ٹو ڈے کے پورے ہو جائیں تو بھی دیکھیں اس میں چار اپشن لکھے ہیں تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں اچھا کئی جواب تو ہمیں آئے ہیں درست جواب تم آخر میں بتائیں گے لیکن اپنے ناظرین اپنے ویورڈ جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ان کی دل جوئی کے لیے تو جواب آتا ہے تو کچھ نام میں لے دیتا ہوں ان کی دل جوئی کی نیت سے بنت مختار کراچی ان کا جواب آیا ہے بنت سید ارشاد علی پستہ محمد بلوچستان سے جواب آیا ہے ہیدراباد سے آیا ہے محمد یوسف قریشی اچھا جی اور گھوڑا گمبر ہمارے سکلین بھائی ان کا جواب آیا ہے پنجاب مامو کانجن سے جواب ہے اور جو ہے وہ ہمارے شہداب خان ہے کلیاں والا اسی طرح بنت مشتاق لاہور اور سمندری پنجاب ماشاءاللہ کئی جواب ہمارے پاس آئے ہیں شاہد مدنی بھائی توفہ اگر کسی کی نی احسیت مالی توفہ دینے کی نہیں یہ گنجائش بنتی ہے اور وہ دینا بھی چاہتا ہے تو اس کو کیا مشورہ دیں گے آپ دیکھیں مالی طور پر ضروری نہیں ہے کہ ہر توفہ مالی ہی ہو کئی تحائف ایسے ہوتے ہیں جیسے مبارک بات دینا یہ بھی اگر دیکھا جائے تو ایک چھوٹا سا توفہ ہی ہے کسی کو اگر خوشی حاصل ہوئی ہے تو آپ بھی مسکرا کر خوش ہو کر اس کو کہیں بہت بہت مبارک ہو اور جو ہے وہ سینے سے لگا لیں جس طرح بھی جو موقع محل ہے اور کسی بچے کی پدائش ہے کسی کی شادی ہوئی ہے اور اس طرح اور بہت سارے خوشی کے مواقع ہوتے ہیں تو یہ مبارک بات دینا یہ مسلمان ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بھی ہے اور پھر جو ہے وہ سلام کرنا اور حسن اخلاق سے پیش آنا اور کسی کے گھر جائیں تو پھر جو ہے وہ جو گھر میں آنے والا ہے تو خوشی کا اظہار کر دینا اور جو ہے اس طرح کی گفتگو جو ہے اچھی گفتگو یہ بھی توفہ ہوتا ہے اور جو ہے یہ رشتے بھی اس سے نبھائی جا سکتے ہیں صلح رحمی یہ جو ہے وہ ضروری ہے حسن سلوک کرنا رشتہ داروں کے ساتھ اور یہ توفہ تحف دینے کی جو بات ہو رہی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ توفہ دینے لینے سے رشتے بھی نب جاتے ہیں اور بعض مواقع تو ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں ہمیں بالخصوص یاد کر کے ترقیب بنانا ہوتی ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ چھوٹا سا واقعہ گھر میں پیش آیا کہ گھر کی اندر خوشی تھی تو ظاہر جب خوشی کا موقع آتا ہے تو جو بچوں کے دوست وغیرہ ہوتے ہیں ان کو کوئی تحفہ دے دینا یا جو ہے وہ قریبی رشتے داروں کو جو ہے وہ تحفہ بھیج دینا مٹھائی بھیج دینا تو میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنی بہن کو مٹھائی بھیجوں گا اب وہ جو مصروفیت بھی تھی اور برحال جو ہے وہ میں فوراں نہیں بھیج سکا تو میرے بچے نے کوئی جو ہے وہ والدہ سے ترقیب بنا کر میری بہن کے گھر مٹھائی بھیج دی تو کچھ دن گزرے ایک دو ہفتے گزرے تو جو ہے وہ ان کی والدہ بچے کی والدہ نہیں مجھے بتایا کہ جو ہے وہ بہن کے گھر جو ہے وہ ماجد رضا جو ہے وہ مٹھائی دے آئے تھے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ جو ہے میں نہیں جا سکا لیکن میرا بچہ چلا گیا ہے اور جو ہے اس طرح کی جو ہے واقعی جو ہے نا وہ میری زندگی کے جو خوشی ہیں اس میں سے ایک خوشی یہ بھی تھی یعنی جو ہمیں خوشی آسل ہوئی تھی وہ تو ٹھیک تھا لیکن جو ہے وہ اتوفہ دینے کی خوشی بھی جو ہے یہ صلح رحمی جو ہے وہ اس نیت سے اگر کوئی دیتا ہے تو یہ بہت بڑے سواب کا کام ہے اور بعض مواقع ایسے آتے ہیں کہ جب ہم اپنے رشتہ داروں کو کوئی ریپلائی نہیں کرتے تو ان کے دل میں بھی غم آ سکتا ہے غمگین ہو سکتے ہیں کہ میرے بھائی کو میری بہن کو جناب تایا ابو کو اس طرح جو قریبی رشتہ دار ہیں تو ان کو یہ خوشی حاصل ہوئی اور ہمیں یادی نہیں رکھا انہوں نے ہماری والدہ محترمہ کی یہ ہمیشہ سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ہمیں تلقین کرتی ہیں جب بھی لاہور جاتا ہوں بھائیوں سے ملاقات کا کہتی ہیں کہ آپ ہر ہر بھائی کے گھر جا کر ملاقات کریں اور پوچھتی ہیں کہ فلاں فلاں سے ملاقات ہو گئی ایک یہ اور دوسرا یہ ہے کہ جب کوئی اس طرح کے مواقع آتے ہیں تو پھر وہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں آپ نے اس طرح کرنا ہے فلاں بھائی کو اس نے اس طرح کرنا ہے ہماری والدہ ہم بھائیوں کے اندر بہن کے اندر محبت بڑھانے کی کوشش میں رہتی ہیں تو یہ ایک ہے کہ بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ چھوٹوں کی رہنمائی کریں کہ تفعہ دینا ہے دینی ہے تو کس موقع پر کیا ہونا چاہیے تو یہ ایک تفعہ دینے کے حوالے سے بڑوں کو چاہیے کہ یہ چھوٹوں کی رہنمائی کریں بڑی پہلی بات ہے کہ گھر کے بڑے زیر بات ان کے تجربات ہوتے ہیں والدیں دادہ دادی نانا نانی بڑے ہوتے ہیں ان کے زندگی کے تجربات ہوتے ہیں اور واقعی اللہ پاک ہمارے بڑوں کو سلامت رکھے جن جن کے گھروں میں بڑے ہیں یہ نعمت ہیں یہ جوڑ کر رکھتے ہیں بڑنا آج کل تو بہت فاسٹ لائف ہو گئی اور لوگ سمجھ لیں اپنے اپنے کاموں میں سے مصروف ہوتے چلے گئے تو کہاں کسی سے ملنا کہاں توفہ دینا کہاں آنا جانا یہ واقعی محبت ہیں راشد نور بھائی شاید مدنی بھائی جو بتا رہے تھے تو انہوں نے بھی باتوں باتوں میں تذکر آ گیا بھائیوں کے جانا اور یہ مجھے اپنا میرے خیال میں میں کوئی ساتھویں آٹھویں کلاس میں تھا ہیدرا آباد میں فیڈل گورنمنٹ کینٹ سکول تھا وہاں پڑھتا تھا گھر سے کافی دور تھا تو ہم جاتے تھے رکشیہ وغیرہ میں کیا اس میں تایا جان تھے انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا اگر اچھے نمروں سے پاس دون آپ کو سائیکل دلاؤں گا اب واقعی دیکھیں بچوں کے ذہن پر اثر کیا پڑتا ہے اب جہاں سے ہم لوگ آتے تھے سکول سے تو راستے میں پوری مارکیٹ تھی سائیکلوں کی چھوٹے تھے ہم اب میں بڑی حسرت بڑی نگاہوں سے ساری سائیکلیں دکھتا ہوا آتا اگر خونتی سائیکل لینا چاہیے ایک دن تایا جان اپنے ساتھ لے گئے مجھے اپنی بائک پر بٹھا کر کے بیٹا چلو سائیکل پسند کرو گئے تو بڑا مزہ ہے سائیکل ملے گی مجھے اب وہ سائیکل یہ والی لیں گے سائیکل پر سٹینڈ لگائیں گے آگے ٹوکری بھی لگاؤں گا اس میں لائٹ بھی لگاؤں گا اس وقت تھا یہ تو واقعی کوئی اگر گھر کے بڑے یوں بچوں کی دل جوئی کریں تو یہ بچے یاد رکھتے ہیں اس وقت ساتھویں آٹھویں کلاس میں کیا ایج ہوگی شاید دس بارہ سال ہوگی لیکن آج کفٹی پلس ہو گئے لیکن آج بھی وہ بات یاد ہے کہ تایا جان نے کس طرح سائیکل دلائے تھی کس طرح وہ لے کر گئے تھے تو خاندان کو واقعی جوڑ کے رکھیں توفہ طائف دیں اب جیسے یہ سردی کا موسم آیا ہے تو گھر کے کوئی سے خاندان کے بڑے ہیں بہن بھائی ہیں اور جو رشتہ دار ہیں صلح رحمی ہے اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو کوئی ڈرائی فروٹ بھیج دیں کوئی اور چیز پکا کر بھیج دیں توفہ اپنی جگہ پر ہے بعض اوقات کوئی چیز گھر میں بنی ہو اور کہیں بھیجنا پوسیبل ہو یقین کرے سے بھی بڑی خوشی ہوتی پچھلے دنوں ہمارے گھر پر کہیں سے سبزی آئی وہ تھی مکس سبزی نا اب سبزی دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہیں سے بھیجی تھی ایک پلیٹ ہی تھی لیکن وہ دیکھ کر خوشی ہوئی تو لگا کہ کسی کے ہاں کچھ آتا ہے تو خوشی تو ہوتی ہے کیا فرمائیں گے کھانے کی چیز بھی بھیج دیں دیکھیں بات وہی ہوتی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے جب ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے ہمیں توفہ دیا جائے ہم سے مسکرا کر بات کی جائے ہمارے گھر میں کوئی اچھی چیز بنی ہو وہ پیش کر دی جائے کوئی بریانی بنائے کوئی اگر اچھی چیز گھر میں بنائے اپنے پڑوسیوں میں سے توفہ کس کو فرمایا جس کا گھر تمہارے گھر کے زیادہ قریب ہے تو ہمارے گھر کی اگر دیکھا جائے جیسے کراچی شہر میں ہم ہیں تو کراچی شہر میں دیکھا جائے بلڈنگ ہیں یعنی دائیں بائیں بھی گھر ہیں سامنے بھی گھر ہیں پہلے تو ایک ہوتا تھا نا جیسے پنجاب میں یا دیگر کراچی میں بھی ایسی آبادیاں ہیں کہ جہاں گھر دور دور بھی ہیں اور ایک گلی کے اندر کچھ گھر ہیں لیکن یہاں پر تو جس بلڈنگ میں میں رہتا ہوں تقریباً سو کے قریب گھر ہیں اسی بلڈنگ میں سو پڑوسی ہو گیا وہی ایک بات ہے تو اب آس پاس اگر کوئی اچھی چیز بنائی بنانے کے بعد آپ نے گھر میں کسی کے بھیج دی تو یقیناً جب آپ بھیجیں گے تو وہاں سے بھی آئے گی مجھے اپنے بچپن کا تو یاد ہے پنجاب میں جب خاص طور پر ایسا ہوتا تھا کہ گھر میں کچھ سالن بنایا تو کسی کے اگر دینے کے لیے جاتے تھے تو وہاں سے بھی وہ آنٹی جو ہوتی تھی کہتے ہیں خالی برطن نہیں لے کر جاؤ وہ بھی کچھ نہ کوئی ڈال کر دے دیتی تھی یہ واقعی یہ ہے کئی جگہوں پر کہ برطن جب آئیں تو خالی بھیجنا بعض جگہ مایوب سمجھا جاتا ہے ہوتا ہے کہ جب آئیں برطن تو بھر کے جانا چاہتے ہیں ایک اچھی چیز ہے ریوائد اچھی ہے اگرچہ لازم ضروری نہیں لیکن ایک اچھی اچھا عمل ہے اچھا اسی طرح عید کے موقع پر خاص طور پر معمول جیسے بچپن میں ہم نے تو دیکھا اپنا آج کل تو خیر ایسا معمول اتنا نظر نہیں آتا خاندانی جو خاندان ہوتے ہیں وہاں پر تو چیزیں نظر آتی ہیں کہ گلی کے اندر بھی جب ہم کسی کے گھر جاتے تھے ملنے کے لیے کپڑے پہن لیے تیار ہو گئے تیار ہونے کو آپ ملنے کے لیے پھر گلی میں جاتے تھے دوستوں کے گھروں میں تو جب کسی کے گھر میں گئے تو وہاں پر دوستوں ملتا ہی تھا ساتھ میں گھر کی جو خاتون ہوتی تھی یا انکل ہوتے تھے تو وہ خاص طور پر پانچ روپے اس وقت پانچ روپے یا چھوٹے ایک دو روپے کے سکھ ہوتے تھے پانچ روپے تو بہت زیادہ ہوتے تھے تو خیر دیتے تھے تو بہت خوشی ہوتی تھی اگرچہ چیزیں چھوٹی چھوٹی سی ہیں لیکن محبتوں میں اضافہ کرتی ہیں اسی طرح جب آپ کے گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے تو اس وقت خاص طور پر آپ اپنے عزیزوں کو یاد کرتے ہیں تو اس وقت خوشی کے موقع پر ایک چیز جو عام طور پر دوست ہوتے ہیں یا رشتے دار ہوتے ہیں وہ محسوس کیا کرتے ہیں اگر آپ نے نہیں بلایا ان کو جیسے رکنے شورا نے کچھ پہلو بیان کیے ایک پہلو جس کا میں ارز کروں وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو بلانا بھول گئے تو ایک تو بلانے والے کے لیے ہمارے لیے ضروری یہ ہوتا ہے جب ہمیں یاد آئے فوراً ان سے بات کر لیں کہ میں بھول گیا تھا مادرت یا خود چلے جائیں کوئی گفت لے کر چلے جائیں کچھ توفہ لے کر چلے جائیں اور دوسرے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ بدگمانی پار لیتا ہے وہ غریب تھے نا اس لیے ہمیں نہیں بلایا بیٹے کے شادی تھی یہ سب کو بلا لیا تھا ہمیں تو دعوت تک نہیں دی حقیقہ تھا سب کو بلایا تھا مجھے نہیں بلایا کیونکہ میں غریب تھا اب یہ غریب غربت امارت یہ جو چیزیں آ جاتی ہیں یہ بدگمانی کو پیدا کر دیتی ہیں قریم آقا علیہ السلام کی کیسی خوبصورت حدیث ہے فرمایا توفہ دو محبت بڑے گی دل کا بغز و کینہ دور ہوگا کینہ کہتے ہیں دل کی چھپی ہوئی دشمنی کو عداوت کو توفہ دینے سے محبت میں اضافہ ہوگا قدورت نکلے گی جب دل سے قدورت اور نفرت اور بغز و کینہ نکلے گا تو انشاءاللہ محبتوں کا ماجگہ بنے گا میرے مدنی چنل کے ناظرین توفہ دینے سے محبتیں بھی بڑھتی ہیں دل کا کینہ بھی دور ہوتا ہے بلکہ یہاں تو میں مشورہ دوں گا کہ جن سے کچھ ناراضگی ہے یا دل ان کی طرف سے نیگیٹیو انداز میں کھچتا ہے ایک تو یوں کھچتا ہے کہ ان کی طرف کھچتا ہے پوزیٹیو لی بعض اوقات دل میں کوئی بات بیٹھ جاتی ہے تو ایسے موقع پر تو زیادہ ان کو یاد کیا جائے اور کوئی بھرے قیمتی توفہ نہ ہو ہو زیادہ کوسٹلی نہ ہو بیش قیمت نہ ہو لیکن کچھ نہ کچھ توفہ دیں کہ اس سے محبت بڑھے گی کینہ دور ہوگا نفرت دور ہوں گی تو توفہ دیتے رہنا چاہیے ہمارے جو یہ مہنامہ فیضان مدینہ ہے اس کے جو ہمارے مجلس کے نگران ہیں محروض مدنی بھائی ماشاءاللہ مدنی چینل پر آپ دیکھتے ہیں ان کو تو انہوں نے بھی توفہ سے متعلق کوئی پیغام بھیجائے تو سنتے ہیں محروض مدنی کا پیغام سب کیسے ہیں تو بے ٹھیک ہے آپ کی اللہ پاک برکت اتفرمائے ہمارے لکنشورہ شاہد مدنی کو بھی اور راشد نور بھائی کو بھی آپ کا پروگرام میں ہیر سلون میں دیکھ رہا تھا ہیر سلون ہے وہ تو یہاں پہ چل رہا تھا تو دیکھ رہا تھا تحفہ دینے سے یقیناً برکتیں ملتی ہیں اور آپ نے انہوںسمنٹ کری کہ جو دروس سوال کا جواب سوال کا دروس جواب دے گا تو اسے ایک مہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ اینول آپ دیں گے تو چلے میری طرف سے بھی میں چاہتا ہوں کہ جو مبلغین بیٹھے ہیں ان کی طرف سے بھی بکنگ ہو تو آج ایک نہیں بلکہ تین تحیب دیے جائیں تین مہنامہ فیضان مدینہ کی اینول بکنگ کی جو ہے قرآن لازی کی جائے اللہ باقی آپ کو برکت ہے تعافیٰ ماشاءاللہ کیا بات ہے بھائی محروض مدنی بھائی آپ کو جزائے خیر دیں ماشاءاللہ آج آپ نے ہمارے پروگرام میں تین کا اعلان کر دیا ہے اب ہم تین پڑچیاں نکالیں گا تین پڑچیاں نکلیں گی اور تین کو انشاءاللہ تحفہ جائیں گے کئی جوابات اور بھی آئین کی دل جوئی کی نیت سے کچھ مزید بھی میں نام لے دیتا ہوں ماشاءاللہ ہمارے کئی ناظرین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں گجر خان سے جواب ہے وال بھی دوبارہ دکھایا جاتا رہے اور بھی تاکہ شاند بلکل سائیڈ پر دکھا دیں سکرین پر میں کچھ نام لے دیتا ہوں ایک دل جو ہی ہوتی ہے ماشاءاللہ بیٹھے ہوتے ہیں مدنی چینل دیکھ رہے ہوتے ہیں صحف اللہ بھائی کراچی ان کا جواب علی ازگر کراچی ان کا جواب سکرین پر آپ سوال دیکھ لیجئے چار اپشن ہیں اور مزید جو ہے وہ بنت آفتاب اتاریہ ہیدر آباد سے اسی طرح جو ہے وہ میاں والی سے جواب ہے اور ملتان شریف سے ہے اور محمد فیضان اتاری کراچی تو یہ جوابات دیئے ہیں تو آج تو تین نام نکالیں گے انشاءاللہ ہمارے تحفے سے متعلق موضوع ہے اور محروض مدنی بھائی نے آج فرمایا ہے کہ تین جو ہے وہ نام ہوں گے اور تین لوگوں کو یہ پورے سال کا مہنامہ فیضان مدینہ دیا جائے گا آج کل تھنڈ کا موسم ہے دنیا کے بہت سارے ایریاز میں تھنڈ ہے کہیں تو سنو فال برباری بہت زیادہ تھنڈ اسپیشلی پنجاب کا کچھ ایریہ اس میں دھند ہوتی ہے فوق اور اس میں حادثات ہوتے ہیں بڑی عزمائشیں ہو جاتی ہیں اور دھند واقعے کیسا فیکٹر ہے کہ ہم بھی بعض وقت ٹریول کرتے ہیں تو دھند کی وجہ سے بڑی عزمائش ہو جاتی ہے اور کئی راستے میں حادثات نظر آتے ہیں تو اس کی کچھ احتیاطیں ہیں فوق یعنی دھند کیا ہے کیسے ہوتی ہے اس کی کیا احتیاطیں ہیں تو ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی ہمارے صحبان اتاری ان کا ایک ویڈیو کے لیے میں فوق سے متعلق دارہ توجہ سے دیکھئے گئے یہ دھند ہوتی کیا ہے یہ پانی کی چھوٹی چھوٹی بوندے ہیں جو زمین سے تھوڑا اوپر ہوا میں معلق ہیں یعنی رکی ہوئی ہیں یہ سمجھیں کہ یہ بادل ہے جو کہ بس زمین سے تھوڑا اوپر آ گیا ویسے بھی دھند بننے کی جو سائنس ہے اور بادل بننے کی جو سائنس ہے وہ تقریباً ایک ہی ہے اور پھر جب دن نکل آتا ہے درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے تو پھر یہی پانی کے بخارات ایویپوریٹ ہو جاتے ہیں یہ برننگ آف نہیں ہے بٹ ایٹس ایویپوریشن فوق ڈسپیٹس ویٹ ڈی لائٹ اس قطم جہاں پر موجود ہیں یہاں تقریباً سکس ڈگری سینٹی کی ریٹ ہے اور پاکستان کے مختلف علاقے جس میں خبر پختونخواہ اور پنجاب ہے یہاں پر شدید دھند ہے اور فوق کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں ریڈییشن فوق ماؤنٹین فوق فریزنگ فوق ایویپوریشن فوق ایٹسیکٹرہ اچھا یہ دھند کی وجہ سے تھند ہوتی ہے یا تھند کی وجہ سے دھند ہوتی ہے پھر وہ دھند مزید تھند کرتی ہے اور پھر یہ کے سائیکل بن جاتا ہے فوق ہے جناب نو ڈسٹریکٹڈ ڈرائیونگ پوری توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز رکھنی ہے کھانا موبائل ادھر ادھر بلکل نہیں دیکھنا ٹوٹل توجہ سامنے سڑک پر رکھنی ہے ہیٹر چل رہا ہے تھند بہت ہے فوق ہے ایسی حالت میں شیشہ تھوڑا سا کھول کے رکھیں تھوڑا سا تھند تو لگے گی لیکن یہ ریس سرکولیٹنگ افیکٹ ہوتا ہے ہیٹر کی وجہ سے اندر ایسی گیسز آ سکتی ہیں جو کہ انسان کی صحت کے لیے شدید نقصانات والی ہیں اور ایسے کچھ حادثات بھی ہوئے تو جب بھی گاڑی چلا رہے ہو ہیٹر چلا ہو تھوڑا سا شیشہ کھول کے رکھے تاکہ ایر سرکولیٹ کرتی رہے فاغ آ جائے تو ایک دم گاڑی نہیں روکنی بلکہ آہستہ آہستہ بریک لگانی ہے اور پھر جب گاڑی سائٹ پر لے کر آنی ہے سڑک کے تو احتیاط سے دوسری گاڑیوں کا خیال رکھتے ہوئے کوشش کرنی ہے کہ سڑک کے ساتھ اگرہ گاڑی نہ لگائیں بلکہ پمپ یا کسی سرویس ایریا میں گاڑی لگا دیں دھن میں جب بھی گاڑی چلائیں تو ٹیل گیٹ نہیں کرنی یعنی بلکل گاڑی کے پیچھے بمپر ڈو بمپر گاڑی نہیں لگانی اس کی ویسے بھی احتیاط کرنی چاہیے سیف ڈسٹنس رکھنا چاہیے لیکن دھن میں تو بہت زیادہ احتیاط کریں گے کیونکہ اگر پائل اپ ہو گیا ایک گاڑی رکھی تیز بریک لگی تو پیچھے سے گاڑیوں اس کو لگتی چلی جاتی ہیں سیف ڈسٹنس بہت ضروری ہے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ گاڑی کی تمام ایکسٹیریئر لائٹ سے ہوتی ہیں ہیڈ لائٹ ٹیل لائٹ فاغ لائٹ یہ صحیح کنڈیشن میں ہو اور لائٹ کو ہائی بیم پر نہیں رکھنا بلکہ لو بیم پر رکھنا ہے کیونکہ لائٹ فاغ کے ساتھ ریفلیکٹ ہوتی ہے اور جو سامنے سے آنے والے لوگ ہیں ان کے لئے بھی یہ خطرہ ہو سکتی ہے پوری دنیا کے اندر یہ جو ڈبل انڈیکیٹر ہیزرڈ لائٹ اس کو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اوریجنلی کہ گاڑی رکھی ہوئی ہے یعنی اگر گاڑی کا ڈبل انڈیکیٹر جل رہا ہے تو پیچھے آنے والا جو ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ گاڑی رکھی ہوئی ہے لیکن ہمارے ملک میں اور دیگر کئی جگہوں پر ٹرنڈ یہ ہے کہ دھند کے اندر ہم ڈبل انڈیکیٹر جلاتے ہیں تاکہ پیچھے والے کو احساس رہے اور اس کو نظر آ جائے اہم ترین ہے یہ کہ جب بھی دھند ہو آپ نے سڑک کے ساتھ جو روڈ مارکنگز ہوتی ہیں یلو رنگ کی لائنز بنائی گئی ہوتی ہیں یا لائٹس ہوتی ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے چلنا ہے روڈ مارکنگز کو فالو کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا سڑک کس طرف جا رہی ہے کس طرف مڑ رہی ہے خاص طور پہ جی ٹی روڈ پہ اگر آپ جا رہے ہیں تو احتیاط کی زیادہ ضرورت ہے چھوٹی بڑی گاڑیاں سب وہاں پر ہوتی ہیں دیکھ کے گاڑی چلانی تو فاغ میں احتیاط کرنی ہے پریکوشنز رمیمبر ایٹس نوٹ ای فن سیچویشن ایٹس ای سیریس ویدر کنڈیشن یہ کوئی مزہ لینے والی چیز نہیں ہے یا لطف حاصل کرنے والی بلکہ ایک یہ سیریس قسم کی ویدر کنڈیشن ہے بڑے سخت اور شدید جان لیوہ حادثات اس میں ہوتے ہیں کریڈبل سورس سے ویدر اپ ڈیٹس حاصل کریں کیا آج سفر کیا جا سکتا ہے کس کس ایریے میں کن کن پیچس کے اندر دھن شدید ہے ویزیبیلٹی زیرو یا لو ہے تو سفر کرنے سے اجتناب کریں مدنی چینل کے ناظرین فوق دھن یہ واقعی کئی ایڈیاز میں ہوتی ہے بلکہ پچھلے دنوں بنگلہ دیش سفر تھا دھاکہ ائرپورٹ ہماری فلائٹ اترنی تھی وہاں بھی جب بالکل بنگلہ دیش کا ٹائم تقریباً رات دو بجے کا وہاں ہماری فلائٹ اترنی تھی گیڑھ بجے کے آس پاس ہوا کہ اب جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے وہ ہوئی کہ سب ریڈی ہو جائیں بیل بیل باند لیں یہ ہم ریڈی ہو گئے چلو تھوڑی در میں اتریں گے ٹوڑی در تو جہاز اوپر ہی گھومتا رہا پھر اناؤنسمنٹ ہوئی کہ ویدر ٹھیک نہیں ہے جہاز کو لے گئے کہیں اور پھر جا کر کسی اور ملک میں ہوتا رہا اور وہاں پانچھے گھنٹے جو ہے وہ کھڑے رہے کیا بھی ویدر کلیر نہیں ہے ویدر کلیر نہیں ہے بخار بائیر سفر تھا اس میں تو ہم چیک نہیں کر سکتے تھے جو فلائٹ کا ٹائم تھا وہ تھا یہ تو واقعی فوق جو ہے دھن جو اسپیشلی بائیر روڈ سفر کرتے ہیں ان کو بہت احتیاط کی حاجاتیں حادثات بھی ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارا کلیپ ہے انشاءاللہ آپ کو سوشل میڈیا پر بھی مل جائے گا اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ لوگوں کو ایورنس دینی چاہیے بعض وقت ہوتی بھی یہ معلومات لیکن بس وہ جلد بازی اور یہ کہ بس کام نکلے نکل جائے تو اللہ نہ کرے کوئی عزمائش ہو جائے کوئی حادثہ ہو جائے تو احتیاط بہتر ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین گھر اور معاشرے میں توفے کی اہمیت توفہ واقعی بہت اہم ہے تو ہم نیک عامال بھی لیتے ہیں اپنے تو آج نیک عامال جو ہے کوئی نہ کوئی ایک نیک عمل دکھاتے ہیں تو اس کا تعلق بھی توفے ہی سے کچھ نہ کچھ بنے گا تو آئیے ذرا توجہ سے دیکھئے کہ آج کا نیک عمل کیا ہے پندھروی صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخِ طریقت امیرِ اہلِ سنت بانیِ دعوتِ اسلامی حضرت اللہ مولانا ابو بلال محمد علیاس اطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اس پرفتن دور میں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بہتر نیک عامال بصورتِ سوالات اتا فرمائے ہیں بہتر نیک عامال میں سے ایک نیک عمل یہ ہے کیا آپ نے اس ماہ کسی سنی عالم یا امامِ مسجد موزن خادم کی کچھ نہ کچھ مالی خدمت کی میرے مدنی چینل کے ناظرین اس درہ سکرین پر سائٹ میں دکھائے گا نیک عمل یہ والا تو بہتر نیک عامال اسلامی بھائیوں کے لیے اور اسلامی بہنوں کے لیے تریسٹھ تو کیا آپ نے اس ماہ کسی سنی عالم یا امامِ مسجد موزن یا خادم کی کچھ نہ کچھ مالی خدمت کی دیکھیں امیرہ سنت کی طرف سے یہ نیک عامال ہیں یہ یہ مالی خدمت کا لکھا ہے ہوتا یہ کہ یہ امام صاحب ہیں موزن صاحب ہیں خطیب صاحب ہیں عالم صاحب ہیں تو ان کو مسلح دیا جائے اب جو بھی عمرے پہ گیا حج پر گیا یا کوئی گھر میں تقریب ہوئی وہ پتا چلا کہ امام صاحب بہت نیک آدمی ہے تو ان کو جائے نماز بھیجوائی جائے تو ماشاءاللہ امام صاحب یقیناً نیک ہوں گے لیکن کتنی جائے نماز پہ وہ نماز پڑھیں گے ان کو قرآن پاک بھیجوائی دیا جائے بہت اچھی بات ہے بھیجنا چاہیے لیکن پہلے اگر ان کے پاس کافی رکھے ہوئے ہیں یہ تصویح بھیج دی جائے کتنی تصویح سے امام صاحب پڑھیں گے یہ تو کیا کرنا چاہیے آپ دونوں ماشاءاللہ مولانہ مدنی ہیں آپ کا جو تو ماشاءاللہ مدنی ہو سے امام صاحبان سے وہ آستہ بھی پڑھتا ہوگا ان معاملات کو سمجھتے بھی ہیں اچھا مٹھائی بھیج دی کوئی بڑی رات ہے پتا چلا ہے امام صاحب شگر کے مریض ہیں وہ کیا بیچارے کھائیں گے کیک بھیجیا مٹھائی بھیجنے سے مجھے یاد آیا ہمارے ایک استاد صاحب تھے ان کا دارلوم میں ان کا ایک یعنی ڈیوٹی سمجھ لے ایک یہ بھی تھی کہ جو شہر کی تقریبات ہوتی تھی ان سے یہ وابستہ ہوتے تھے تو عمومی طور پر یہ ہی جایا کرتے تھے تو ان کو شگر ہو گئی یا اللہ اور جو ہے وہ بتایا یہ کہ جس بھی تقریب میں جاتے ہیں جب بھی کسی کو کوئی خوشی پہنچتی ہے مجھے مٹھائی بیچتے تھے اب یہ اتنی مٹھائیاں آتی تھی اور مٹھائی کھا کھا گئے جو ہے وہ شگر ہو گئی تو یہ ہے دیکھنا یہ چاہیے کس کو کیا توفہ دینے اسی طرح میں ایک دوست تھے ان کی دکان تھی ابھی یعنی وہ فوج میں تھے فوج سے رٹائٹ ہوئے تو انہوں نے دکان جرلل سٹور شروع کیا ان کو بھی شگر ہو گئی تھی تو دوست نے بتایا کہ میرے والد صاحب کا یہ معمول تھا کہ جب بھی ان کی دکان میں کوئی آتا تھا تو وہ فوراں جو ہے کوڑنگ کھولتے تھے اور ایک بطل خود پیتے تھے ایک مہمان کو پیلاتے تھے اب انہوں نے انہیں تجربہ نہیں تھا اس سے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے عمر بھی آدمی کی چالیس پہنٹالیس پچاس سال کے قریب ہو جاتی ہے اس میں احتیاطیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا وہ مہمان نوازی کرتے کرتے شگر کا مریض بن گئے تو یہ چاہیے کہ توفہ کیا دے رہے ہیں کس طرح دینا چاہیے اس چیز کو یقیناً پیش نظر رکھنا چاہیے ہمارے ہاں بھی ہمارے گھر میں تصویح جمع ہو جاتی ہیں میں سوچتا ہوں کہ تصویح تو ہم لیتے نہیں تو یہ تصویح جمع کیسے ہو جاتی ہے تری دری تصویح جمع ہو جاتی ہیں تو باتا چلا کہ ہمیں لوگ تصویح ہی تفہ میں دیتے ہیں اگر ایک ہی وقت میں کیا دونوں ہاتھ اسے پڑھیں گے یہ درست ہے کہ شخصیت کو دیکھ کر تفہ دینا چاہیے کچھ رقم پیش کر دیں تاکہ جو ہے وہ رشتہ داروں کے ہاں بھی بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ جب کوئی شادی ہوگا رہا ہوتا ہے تو ہر کوئی سوٹ دے رہا ہوتا ہے اب انہوں نے خود بھی جو ہے وہ ظاہرہ شادی ہے تو شادی کی تیاری میں سوٹ تو خرید نہیں ہے وہ خود بھی خرید رہے ہوتے ہیں اور تفہ بھی جو ہے وہ سوٹ جو ہے وہ مل رہا ہوتا ہے اچھا ایک اور بات جو ہے وہ اسی سے جو ہے وہ منسلک ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب تفہ کسی نے تفہ دیا اور واپسی میں کوئی تفہ ملا تو اگر کوئی ایسا ہو کہ انہوں نے کسی زمانے میں وہ تفہ دیا تھا صحیح اب وہی تفہ اگر دوبارہ لٹا دیا تو اس پر بھی لوگ نراز ہوتے ہیں یہ ہمارا ہی دیو وہ تفہ ہمیں لٹا دیا تو یہ بھی دل بڑا رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے مالی حالات جو ہے وہ اتنے اچھے نہیں ہے اور ہو سکتا ہے اسے یادی نہ رہا ہو اور اس نے جو ہے وہی تفہ آپ کا دیا اور تفہ آپ کو لٹا دیا تو ویسے دینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ ترہا احتیاط کرے کہ جو تو اس نے دیا یاد رکھے یہ یاد رکھے انہی کو نہ دے دے جی اور جو ہے وہی لٹا نہ دے لیکن اگر کوئی غلطی سے لٹائی دیتا ہے یا اپنی مجبوری کے ویسے لٹا دیتا ہے تو اس کو برا محسوس پی نہیں کرنا چاہیے دل بڑا رکھنا چاہیے ماشاءاللہ میرے مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں خاندان میں جاننے والوں میں رشتہ داروں میں محلے میں قرابت داروں میں اور بھی کوئی مسلمان اگر آپ کے علم میں آیا کہ اس کیاں شادی ہے کوئی تقریب ہے کوئی ولادت کا سلسلہ ہے اتنی مالی پوزیشن نہیں اب واقعے کپڑے دے دے کر کتنے کپڑے پتا چلا آپ نے سوٹ پیس دیدیا سلوانے کے پیسے کہاں سے لیں گے مہنگای اتنی تو واقعی یہ نقد رکم یہ نیک عامال میں جو امیر علیہ السنت نے فرمایا نا کسی سنی عالم کو امام مسجد موزن خادم عموما ان کی سیلریہ بھی کتنی ہوتی ہے اور مٹھائی کیک کئی کیا کریں گے کتنی تصمیح کتنے مسلح رکھ لیں گے کیا پتا ان کی کوئی اسی بیماری ہو ایسا کو پرابلم ہو ایسی کوئی حاجت ہو تو کیش رکم دینے کی عادت بنائیں کیا فرمائیں گے راشد نوربائی کہ کیش دیا جائے اس کی کوئی حاجت معلوم ہو جائے اور ہم اپنی حیثیت کے مطابق دیں اگر وہ غریب بھی ہے اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں زیادہ بھی دے سکتا ہوں بہت اچھی آپ نے توجہ دلائی قبلہ میرے سنت کا اگر میں کہوں گا کہ آپ کا مبارک عمل ہمارے لیے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث کی ترجمانی قرآن پاک کی آیات کی ترجمانی اور شریعت متحرہ کے مطابق زندگی گزارنے کے بہترین اصول موجود ہیں آپ کا یہی جو مدنی پھول ہے کہ ہر مہینے آپ نے کسی سنی عالم کو ایک سو بارہ یا بارہ اپنی حصیت کے مطابق جتنی بھی آپ دے سکتے ہیں کچھ مالی مدد کی یا نہیں تو دیکھئے یہ توفہ جو ہوتا ہے خاص طور پر ہمارے معاشرے کے اندر مسجد اور امام دونوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے ہمیں نیک بنانے میں ہمیں دین سکھانے کے حوالے سے تو امام صاحبان کو یا علماء کرام کو یا صاداتی کرام کو جب آپ توفہ دیتے ہیں چند باتوں کا خیال کریں نمبر ایک آپ اس کو زیادہ تسبیحات زیادہ خوشبوئیں یا زیادہ کپڑے دیں گے تو یہ یقیناً ان کی کچھ دیر کے لیے تو چیزیں ان کے کام آئیں گی لیکن زیادہ چیزیں ہو جائیں گی تو اس سے ان کو فائدہ نہیں ہوگا اب ان کے گھر میں بیماری ہے گھر میں تنگ دستی ہے بچوں کے سکول کی فیس ان کو پے کرنی ہے یہ گھر کے اندر کچھ پروبلمز ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں پیسوں سے پوری ہو سکتی ہیں اگر نقد رقم ہوگی تو کیش سے یہ چیزیں ضرورت پوری ہو سکتے ہیں لیکن باقی چیزوں سے پوری نہیں ہو سکتے کیونکہ اگر یہی امام صاحب آپ کے کپڑے اگر بیچنے کے لیے چلے گئے تو تب بھی یہ معیوب سمجھا جائے گا اگر آپ کا کوئی توفہ اگر بیچنے کے لیے مارکن میں چلے گا اور آپ کو پتا چل گیا تب بھی یہ معیوب سمجھا جائے گا تو اگر آپ رقم دے دیں گے تو ان کا بھرم رہے گا دوسرے نمبر پر دیکھیں یہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ رقم بھی دینا تو اس میں بھی بعد لوگوں کی ایک عادت کہہ لیں یا ایک ناتجریبہ کاری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے پیسے دے رہی ہوتی ہیں یہاں بھی ان کا بھرم رکھا جائے سو روپے آپ نے دینے ہیں اور لوگوں کے سامنے باوقات اس انداز سے ہاتھ میں آدھ ایسے دے رہے ہوتے ہیں اچھا پوچھا جائے کس لیے دے رہے ہیں یہ مسجد کے لیے تو اللہ کے بندے خود ہی مسجدی کے بکس میں ڈال دو بھئی ضرور سب کے سامنے ایسے چھپا کر دیں لوگوں پتا چلے امام صاحب کی خدمت ہو رہی ہے تو آپ لفافے میں بند کریں امام صاحب سے تنہائی میں حضور قبول فرمائیں امام صاحب قبول کریں عالم صاحب قبول کریں باعث سعادہ سمجھیں اور پھر لوگوں کے سامنے اظہار بھی نہ کریں اظہار بھی نہ کریں کہ جناب میں نے فلاں امام صاحب کو دیئے میں نے اس کو دیئے وہ اپنا بندہ ہے اور جب آپ دعا کے لیے جائیں اب امام صاحب غلطی سے اس نماز میں دعا کرانا بھول جائیں آپ کے کسی عزیز کے لیے یا آپ کے لیے اب آپ کہیں حضرت حیریت ہے ہم تو آپ کو دعفے دیتے ہیں آپ دعا میں بھی یاد نہیں رکھتے مجھے یاد آیا یہ بات اب یہ بھی یاد آئی تقریباً کوئی بارہ پندرہ سال پرانی بات ہے عید کا موقع تھا میں عید پڑھا رہا تھا تو اس دوران کئی لوگ جیسے پرچیاں دیتے ہیں تو دعا کروا رہا تھا تو کئی لوگوں نے پرچیا دی وہ یاد آتی نہیں دعا کرواتا رہا تو بعد میں جب لوگ عید مل رہے تھے تو اس کے بعد ایک بندہ مجھ سے بڑا روپار اٹھا سا میں نے کہا خیریت بھائی کہتا حضرت آپ دعاوں میں یاد ہی نہیں رکھتے میں نے کہا کس کو دعاوں میں کہتا میری بیٹی کا انتقال ہوا تھا آپ نے دعا نہیں کی میں نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا آپ کی بیٹی کا انتقال ہوا تھا کہ حضرت اچھا آپ ہمیں کب یاد رکھیں گے تو میں نے کہا بیٹی کتنے سال کی تھی وہ حضرت کچھ دن کی تھی انتقال ہو گیا تھا اس کا تو میں نے کہا اللہ کے بندے مجھے بتا دیتے چلے میں آپ کو خصوصی دعاوں میں یاد رکھتا یعنی اس کو مجھے رازی کرنا پڑا خصوصی طور پر تو کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی کو دیں اللہ کی رضا کے لیے اور خاص طور پر جو دیندار لوگ ہوتے ہیں مذہبی لوگ ہوتے ہیں نمازی ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرتے ہیں تو پھر دل میں یہ رکھا کریں یا اللہ پاک تیری رضا کے لیے دے رہا ہوں یا تیرے نیک بندے ہیں انشاءاللہ اس کا عجر و ثواب بھی بہت زیادہ ملے گا اور انشاءاللہ دعاوں سے حصہ بھی کیا بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین یہ جو ٹوپک چل رہا ہے کسی کی مالی مدد کر دیں تو کیا زکاة اور صدقات کیا یہ توفہ بنا کر یا توفہ کہہ کر دے سکتے ہیں یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ ہم بطور صدقہ دینا چاہتے ہیں بطور زکاة دینا چاہتے ہیں جو زکاة کا مستحق اسی کو لگے گی مفتی اہل سنت مفسر قرآن شیخ الحدیث مفتی محمد قاسم التاری دامت برکات و مالیہ کا اسی موضوع سے متعلق ایک شورٹ کلی پہ ذرا توجہ سے دیکھئے گا کہ توفہ جو ہے یہ کیا اس طرح دے سکتے ہیں زکاة صدقات کو توفہ کہہ کر صدقہ کرتے ہوئے کیا بتانا ضروری کہ میں صدقہ دے رہا ہوں یہ کوئی ضروری نہیں صدقہ دیتے ہوئے کسی کو یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ صدقہ ہے کچھ بھی نہ بولیں تو بھی ٹھیک ہے اور توفہ کہہ کے بوندی جی آپ کو توفہ ہے تو بھی ٹھیک ہے صدقہ توفہ بھی ہوتا ہے اعتبار سے تو لہذا توفہ کہہ کے بولیں کہ یہ بچوں کے لئے یہ آپ کے لئے یوں جو بھی مناسب الفاظ کہہ سکتے وہ کہہ سکتے صدقہ کہنا ضروری نہیں حتیٰ کہ زکاة بھی دیں تو اس کو زکاة کہنا ضروری نہیں ہوتا زکاة بھی توفہ کہہ کر دی جا سکتی ہے کسی رشتے دار کو زکاة دینی دوست کو زکاة دینی تو اس کو توفہ کہہ کے دے دیں کہ یہ آپ کو پیش کریں دل میں نیت ہونی چاہیے یہ ضروری ہے اور توفہ کہنا اسی طور پہ ہو کہ یہ بھی ایک قسم کا توفہ ہی ہے یعنی یہ جھوڑ بھی نہیں ہے یہ بھی ایک قسم کا توفہ ہی ہے تو اس کو ذہن میں رکھ لیا ہے تو میرے مدنی چینل کے ناظرین اللہ پاک ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مسلمانوں کی دل جوئی کی نیت سے توفہ دینے کی توفیق عطاب فرمائیے اور اگر کوئی ہمیں ایسا کو توفہ دیتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری شان کے مطابق نہیں غیبت نہ کریں برائی نہ کریں اس میں عیب نہ نکالیں پیچھے سے تذکرہ نہ کریں لو جی یہ دے دیا اتنے پیسے والے بنتے ہیں یہ دیکھو یہ فروٹ لے کر آئیں پتہ نہیں کہاں سے لے لیا یہ تازہ نہیں ہے یہ کوئی لینے کا تھا یہ کیا لے کر آگئے ہیں یہ یہ سوٹ پیس دیا تھا یہ دیکھیں کتنی ہلکی کمپنی کا یہ کہ ہم پہنتے ہیں یہ کوئی ہمارا سٹینڈرڈ ہے یہ دے دیا چلو رک دو دینے لینے کے کام آئے گا بجوایا کہ ہمیں بعد میں ملا تو بھی کسی طرح اس کا شکریہ ادا کروائیں یہ کسی کو دین تو جیسے ہمارے مبلغین نے بھی بتایا تو عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ اکرام کے ساتھ تاکہ اس کے دل میں خوشی داخل ہو کسی کو حکارت سے یا کسی کو جتا کر یا تحفہ دینے کے بعد بعد میں جتانا کہ ہم تو آپ کو اتنا سمجھتے ہیں ہم تو آپ کو اتنا دیتے ہیں ہم تو کسی موقع پر آپ کو نہیں بھولتے ہم تو دینا لینا بھی کرتے ہیں اور آپ تو پوچھتے ہی نہیں ہمارے بچوں کو نہیں پوچھتے اچھا سامنے نہیں کہتے تو پیچھے سے تذکرہ کرتے ہیں تو اللہ نہ کریں مقیبت میں نہ پڑ جائیں برائیوں میں نہ پڑ جائیں یہ اب ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین بلکل اینڈ پر ہے اپنے پیارے پیارے مبلغین سے ہم ذرا مختصرا توفے سے متعلق کچھ باتیں لے کر پھر ہم اینڈ کی طرف جائیں گے یہ راشد نور بھائی والدین کی طرف سے اولاد کے لیے کیا توفہ ہے کیا فرمائیں گے والدین کا اولاد کے لیے سب سے بہترین توفہ تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھیں تو ساری زندگی ان کی پہچان بنتا ہے نام ایسا رکھیں خوبصورت بھی ہو اچھے مانا والا ہو صحابہ اکرام صحابیات یا اللہ کے نیک بندوں اور بندیوں کے نام پر نام رکھا جائے تو اس سے بچوں کو برکت ملتی ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر اپنی زندگی میں والد اپنے بچوں کو کچھ توفہ دیتا ہے تو اس میں عدل و مساوات کو ضرور پیش نظر رکھے حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد آقا کریم علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے بیٹے نومان کو ایک غلام دیا ہے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ نے دوسرے بچوں کو بھی دیا ہے عرض کی نہیں تو فرمایا کہ پھر ان سے بھی واپس لے لو فرمایا اللہ سے ڈرو اور سب کے ساتھ برابری کا سلوک کرو تو والد اگر اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو توفہ دیتا ہے یا کچھ تقسیم کاری کرتا ہے تو برابری کا خیال کرے مطلب یہ کہ جتنا بیٹے کو دیتا ہے بیٹی کو بھی اتنا دے ہاں بیٹا اگر نیک ہے عالم ہے تقوے والا ہے تو اب اس کو زیادہ کچھ دے سکتا ہے تاکہ دوسروں کے دل میں دین کی اہمیت پیدا ہو باقی انتقال کے بعد اگر اولاد کو جو ملتا ہے تو وہ وراثت ہوتی اور وراثت کے جو احکام قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں وہ اسی کے مطابق کی تقسیم کاری ہو شاید مدنی بھائی ذرا اس پر کچھ آپ روشنیں ڈالیں ٹوپک تو لمبا ہے لیکن ہمارا ٹائم ہمیں اجازت نہیں دے رہا کیا ایسے مواقع ہیں کہ تحفہ دینا منع ہے غیر محرم کو یا کوئی رشوت بن جائے تحفہ یا کیا ذرا اس پر کوئی روشنیں ڈالیں گا بلکل غیر محرم جو ہیں اجنبیہ جو عورتیں ہوتی ہیں یا جو ہے رشتہ داروں کے اندر بھی جو ہے وہ ہوتی ہیں تو ان کو تحفہ دینے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اجازات ہے آزاد معمودہ جو کزنس ہوتی ہیں جن سے پردہ بھی ہے اور تحفہ بھی نہیں دینا شایئے دیور اپنی بھابی کو دیور بھی اپنی بھابی کو تحفہ نہیں دیتا اور دوسری طرف سے بھی نہیں تحفہ آ سکتا دونوں طرف سے جی جی تو یہ ایک اور بھی ہے کہ جو بڑے منصب والے ہیں جیسے جو ہے وہ حکومتی منصب ہوتے ہیں خودے دار ہوتے ہیں تو ان کو بھی جو ہے وہ تحفہ دینے کی اجازت نہیں ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور فرمان ہے جو بخار شریف میں بھی ہے کہ جنبی بھاق علیہ السلام کی ظاہری زندگی کے اندر تحفہ تحفہ تھا اب اب جو ہے وہ یہ تحفہ نہیں ہے رشوت ہے تو اس کی بھی تفصیلات ہیں کہ جو عہدے والے ہیں ان کو تحفہ دینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ تحفہ نہ دیں کیونکہ عہدے کی وجہ سے تحفہ دیا جا رہا ہے اور اسی طرح جو ہے جو عہدے والے ہیں انہیں بھی احتیاط کرنی ہے کیونکہ مزنہ تحمت ہے اگر جو ہے وہ کوئی تحفہ اس طرح تحفہ دیے جا رہا ہے دیے جا رہا ہے اور عام معمول سے ہٹ کے دے رہا ہے تو اب یہ تحفہ لینے نہ دینے کی اجازت نہ لینے کی اجازت صحیح میرے مدنی چینل کے ناظرین واقعی بعض صورتیں ایسی ہیں اس پر پورا ایک کلام ہے آپ دارالفتہ علیہ السنت میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ صاحب منصب ہیں کوئی عہدہ ہے کوئی ایسا ہے تو اپنے ماں تحس سے تحفہ لینا خصوصی دعوت لینا اس کی خصوصی نوازشات لینا تو اس کی احتیاط کیجئے ایسا نہ ہو کہ جس کو ہم تحفہ سمجھ رہے ہوں وہ رشوت نہ بن جائے اسی طرح غیر محرم جو ہیں ایک دوسرے کو اس طرح کے غیر محرم نہ مرد عورت کو نہ عورت مرد کو ان کو بھی تحفہ نہ دیں کیونکہ تحفہ سے متعلق ہم نے سنا کہ اس سے محبت بڑھتی ہے تو ان سے تو ہمیں اجتناب کرنا ہے احتیاط کرنی ہے پردہ ہے جو شرعی آقام ہے جو جن سے اس طرح کے معاملات میں منع ہے فری شیپ تو یہ بھی ایک تعلق بنانے کا ذریعہ ہی ہے نا تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور تحفہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جہاں دے سکتے ہیں وہ دینا چاہیے چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ ہو ایک الائچی کا دانہ ہی کیوں نہ ہو کوئی بظاہر جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹی چیزیں لیکن دیں انشاءاللہ محبت بڑھے گی یہ آج جو ہم نے سوال کیا تھا تو اس پر بھی کچھ کال ہیں جو درست جواب کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے آج تو تین مہنامہ فیضان مدینہ انشاءاللہ دیے جائیں گے تین نام نکالے جائیں گے تو ذرا ہمیں کال دیجئے گا مدنی چینل دیکھ رہے تھے پروگرام گھار اور معاشرہ میں جو سوال پوچھا گیا خواجہ معین دین چشتی رحمت اللہ علیہ کے نام دے دونوں نے پندرہ سال کی عمر میں سول علم کے لئے نکلے حضرت خواجہ معیند دین چشتی رحمت اللہ تعالی نے پندرہ سال کی عمر میں سول علم کے لئے سفر اختیار کیا آجی محمد نعیم یوسف تاریخ گجر خون سے آپ نے پندرہ سال کی عمر پوچھا دوید میاں والی صرف آج کے جو سوال کا جواب ہے آپس جو سواب سے ماشاءاللہ بہت سارے کال بھی آئی ہیں کوئی جوابات بھی آئے ہیں مزید بھی آئے ہیں کچھ کا تو میں نے دل جوئی کی نیت سے ارز کر دیا تھا ماشاءاللہ کئی اور بھی جوابات ہمارے پاس آئے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں درست جواب کیا ہے درست جواب نمبر دو پندرہ سال کی عمر میں یہ درست جواب ہے صرف پندرہ سال کی عمر میں راہِ خدا کا سفر کیا کہ اللہ والے کس طرح سفر کرتے تھے دین سیکھتے تھے سکھاتے تھے تو ہمیں بھی چاہیے کہ خود بھی دین سیکھیں سکھائیں اسلامی بھائی جو ہیں وہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں اپنے بچوں کو جامعات المدینہ مدرست المدینہ میں داخل کروائیں اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں جائیں اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کے اجتماعات میں جائیں دعوت اسلامی کے نیک ماحول سے وابستہ رہیں تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا یہ تین پرچیاں نکال لیتے ہیں پرچی تو میں نکال لیتا ہوں اور ہمارے دو مہمان پڑھ کے سنا دیں گے اور ایک میں پڑھ دیتا ہوں چلے ہم تین ایک ایک لے لیتے ہیں پرچی ایک یہ میرے پاس ہے شاید بھئی ذرا تعاون فرمائیے گا یہ دو آپ لے لیں تو ایک آپ پڑھ دیجئے بنت جاوید مامو کانجن تو جواب نکلا ہے بنت جاوید مامو کانجن پنجاب جی راشد بھائی محمد فیزان کراچی محمد فیزان کراچی اور میرے پاس بھی جو پرچی آئی ہے علی ازگر کراچی تو دو کراچی سے نکلے ہیں یہ ویسے ہی نکل گئے بھائی ہم نے تو باول میں سے نکالے تھے یہ تو بیرال مبارک کو یہ تین نام نکلے ہیں ہماری مجلس انشاءاللہ ان کو مہنامہ فیزان مدینہ پہنچائے گی اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جلمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر قرم عاشر محبت رہے دل میں ہو آفیت ہے گھر میں